السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ اللہ جڑی گفتگو کیتی ہے نا میں ایک کوئی شیر دینے لیں مکاہ دینا کہ پیغام دینا چاہنا ہم باوفاتے اس لیے نظروں سے گر گے شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی ہے ہاں دی جاکو ذرا دو جاکو ذرا منو پتا لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لِللَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا يَشَاء يَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاسًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُونَ حضرات عظمت صحابہ وَأَهْلِ بیعت کانفرس اشاعت اللہ کے ہون تک الحمدللہ وی تو پنجی علماء کرام کتاب و سنتی روشنی اندر اپنے خیالاتہ اظہار فرما چکے اور میں سمعنا سارے علماء دے خطاب ایک پاسے حضرتِ کاری محمد اکرم مربانی صاحب کا خطاب ایک پاس ہے جس طاقنا الحمدللہ انہیں خطاب کیتا ہے اور انشاءاللہ یقید ختمِ نبوتی غیرت انشاءاللہ اللہ تعالی ان آوازیں ساڑھے آواز سے ذریعہ نجات بنا دے گا دو جماعتِ عظیم خطیب الحمدللہ میرے سجی قبی تشریف ارواہ نے پوری تیاری دے اندر میں ایک پیغام سرطانو چند منٹہ دے اندر دینا چاہنا اولاد اللہ دے اندر بیٹے اللہ دی نعمت نے اور بیٹیاں اللہ دی رحمت نے بس ہے نکتے رو سمجھا جہاں بیٹے اللہ دی عطا کردہ نعمت نے تے ملکے بولو بیٹیاں اللہ دی رحمت نے نعمت دا حساب ہونا جے تے رحمت دا حساب نہیں جے ہونا ہر گناہ غار اللہ دی رحمت دا طلب غار ہے اور کہن والا اندر اندر رحمت دا دریاء الہی وقت دا ہر گم تیرا جے ایک کترہ دے دے ہوئے مہنو تے کام بان جاندہ میرا بیٹیاں اللہ دی رحمت حافظ محمد اجمل شاکر صاحب نے بھی اپنے بیان دے اندر اے بات جاری کیتی میں اولادی بات رو چند منٹہ اگے چلاوا کہ بیٹی کی چیزیں اللہ دی قسم اٹھا کرنا بیٹیاں انجدیاں وفاک ارجندیاں نے ماپیاں دنال کہ دنیا دے اندر انجدی وفاک کوئی کھر نہیں ساکتا اجدو تھکے ٹھٹے کمہ تو کار جاندے ہو بیٹی دے چیرے تے نگاہ پہن دیئے اللہ تو اٹھی تھکاوٹ دور نہیں کر دینا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اولادے کول ایک بندہ رات ہی طریقی اندر آیا امام صاحب تو حجد ہی نماز بڑھ رہے ہیں انہیں آکے دروازہ کھڑکایا ہے امام صاحب نے دروازہ کھولیا ہے بیک ایک بندے نے چیرہ چھپایا ہے کہنا کہ خیرے ایس وقت میرا دروازہ کھڑکایا ہے کہا لگا میرے تے کرزہ بڑھا ہے لوگ کی منو لبد پھر دینے میں چھپ دا چھپ دا تو اٹھے کول دعا کرانا آیا دعا کرو کہ اللہ میرا کرزہ ہوتا ہو امام صاحب فرمانے کے راب نے اولاد دیتی ہے اندر جیل الحمدللہ چار تہیاں نے کہا لگا دعا دے خزانے تیرکول نے تے کنڈیاں میریاں کھڑکاں دے ہیں جا جا کے بوضو کرا اپنیاں بیٹیاں نو مسلح تے بٹھا انہاں دے نکے نکے مسلوم اتتان اٹھا کے دعا کرا منو پیدا کرنے والے راب دی قسمیں تیہاں دے ہاتھ تھلے بات چھو جانگے اللہ تیرے کرزے اتارنے اسباب پہلے ادا کر دے بترانو سام دے ہو پتہ نہیں ہے نے بیوی لے کے بکھرے ہو جانا ہے تیرا سا دینا کے نہیں دینا کہتی کلو نفرت کرنا ہے جڑی مرد دم تک بھی تیری منجی نہیں چھڑ دی تو انہاں اجمر کو روپیے بڑے نے گاگ تھوڑے آئے نے برکت بہت ہی ہے کہتی سوچی آئی تو ٹور جانا ہے تو کانتے تیری بیٹی مگرم و سلح و شا کے تیرے بار سے دعاوہ کر دی اور ایک بات اور سن لو بیٹیاں کلو نفرت نہ کرے اگر تیان پیڑی چیز ہوں دی اچھا چلو ایک ابن اکال در سو ایمان نہ ٹائم تو بڑا ہو گیا ذرا بول کے دسیا جے اللہ نے پوری زندگی چھے میرے مصطفیانوں کو پیڑی شاہ دیتی ہے جنہوں تو اپنے زبان دیتی ہو بولنے یا اللہ جنہوں ایس وقت بولے اللہ انہوں دوزہر بائی اپنے خرچے دے مکہ مدینے بلا لگے بولو اللہ نے جہاں مصطفیانوں سورے دیتے تھے اللہ یار دیتے اللہ غمخار دیتے اللہ کار دیتا اللہ مسجد مدرسہ شیر دیتے اللہ جہاں اچھی مل کے بولو ہوں جہاں بنے تیاں دیتیاں تے ہوئی جہ تیاں پیڑی شاہ ہوں دیا اللہ قدی بھی میرے مصطفیانوں چار تیاں نہ عطا کر دے علماء بیٹھے نے حضرت ابو زرارہ جماعت عصی محقہ خطیب تشریف فرما لے اچھوئے نا نو کہ جہ تیاں پیڑی شاہ ہوں دی رسول اللہ نماز پڑھا آنتے جتی نو ماری جہی کوئی شاہ لگے اللہ کبھی سونیاں جتی نہ دے وہ ماری جی چیز رابا پر داشت نہ کرے جہ تیاں پیڑی شاہ ہوں دی اللہ قدی میرے محمد نو چار تیاں دیندہ جہ میرے مصطفیانوں رابا نے چار دی یا تیاں دیتیاں لے امنہ بوے گا کہ جویں باپ دنیا چالا نے باپ انہوں ملوالیاں تیاں بھی آنا دیں اور ظالمہ تو سات دن بھی بچی نو پانچ فیار مارے نے تو مر نہیں گیا زمین بھٹ لی گئی تینوں مات کیوں نہیں آگئی اور ظالمہ تو انہوں تینی چنگی لگ دا سپیکر کھول کے کے مصیت اعلان کر دا میں انہوں تینی چاہی دی وہ ضرور تو مند آکے لائے جاندہ تو ایک تی لائے گیا تیرے بوہت لکا لکا دیا لیالا لائے جاندیا کہ ساڑھی چولی جو پا دے اور جس کار دے اندر تی ہوئے ہوتے تھے کہ دیر ابو فاکے نہیں ہوں دیندہ ہوتے غربہ تو نہیں ہوں دیندہ اگلے دن اج جمعے والے دن اے آر وائی دوتے سات باجگے تین مند دوتے سر عام دے نام دے ایک پروگرام لگ دا انہوں نے کراچی دے اندر ایک عورت انہوں اگلے دن چھڑایا ہے بعض یاب سنگلہ دے اندر اس عورت دی ٹینڈ کر دی تی گئے اس عورت دے سردے وال اتار دی تے گئے جسم سارا زخمی ہے اجھے جسم دی ہڈیاں مار مار کر توڑ دی تیا گئیوں کہ دی ملکو ملم لا جو کدوہی لا جو پائنسو واردہ بلو پال کے ظالم اس عورت دی ہڈیاں تے لارے نے اوہ دا قصور کیے انہیں یکے بادگر چار تیانوں جنم دیتا ہے نبی پاک نے کی فرمایا سوری ازارا جہاں نبیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نو پسند آ جائے اللہ اس بندے دو تیر رحمتی بارش برسا دینے پھر کہا دو سبحان اللہ اے بار بار سبحان اللہ کہنے لیے دو تر گھلہ نے سنیا ہے ذرا ایک کو تھوڑی کٹا آدھو ذرا دواز کھولو ذرا جہاں نبیر علیہ السلام نے فرمایا جے سبندے نا اللہ پیار کر دینے اللہ او دیو تیر رحمتی بارش با دینے جے ہور اللہ نو پیارا لگ دے اللہ او دے کر دے اندر مہمان پیج دینے اگر ہور اللہ نو پیارا لگے اللہ اس بندے نو پیاری جی بیٹی عطا کر دینے تیر رحمت دینے اور ایک بیٹیہ کو نو نفرد کرنا اللہ فرما دینے وعیدہ بشیرہ آہدہم بالانسا زلہ وجہ مصودن وہو اکزیم اللہ دے پیارے پیغمدر علیہ السلام دنیا دے تجریف لے آئے اے آقا علیہ السلام تھی اللہ انہیں قرآن نادل فرمایا اے جڑے لوگ میرے آقا تو پہلا جنادے بارے قرآن آندا اللہ فرما دینے لقد من اللہ علی المؤمنین اے زبا سفیہم رسولا من انفسهم یطلو علیہم آیاتی ویسکیم ویولم ملک تاب اور ہکم پسرور وانیہ ویلکانو انہ دے بارے کیا ویلکانو ملکا پلولا فی زلال مبین مبین جھرے کلی دم رائی دیم درے تیر قرآن کہہ رہے ہیں تو لفظاتیں کہوں کہوھر کرے آج ہے پرمایا وَا اِذَا بُشِّرَا آخَدُ هُم بِلْ اُنسَا اے تے بچی دی پدائی در برد غلم نہیں جے پرمایا جدو اعلان و بیٹی دی خوشکبری دی تی جام دی ہے پتہ لگا بیٹی ہم دی ہے تے اللہ دی طرف و خوشکبری ہے بیٹی خوشکبری برکے ہم دی ہے تے قرآن نے دوسرے مقام تے فرمایا اے تے فرمایا جلو بیٹی پیدا ہم دی ہے زلہ واجو مصودن اے نا دے چیرے سیاہ ہو جام دینے بیٹی دی خبر سن دینے مرن والے ہو جام دینے تے اللہ فرما دینے لیللہ ملک السباوات والارد یا فلک ما یشا یاہ بولے میں یشا اے ناظم و یاہ بولے میں یشا او الزکور او یو زب جہم زکرانا و انعصا و یا جوال میں یشا ہو اکیمہ امہو علیم ترجمہ سنے آجے ترجمہ اللہ فرما دینے لیللہ ملک السباوات والارد زمینہ سمانہ دا مالک بولو کونے اچھی بولو جینا امانے کونے بابا جی بھائی جو اڈیاں نا ہے چھاتے جو دے سنرڈ تھوڑا جینا زمینہ سمانہ دا بولو مالکونے سارے بولو یار سارے اجواز نہیں بولو کونے عقیدہ توحید بندہ لکھ حاج کرے یتیمہ مسکینہ دے سرطہ آترہ کے مسیدہ منائے مدرسے منائے جے عقیدہ توحید نہیں نا خدا کوئی عمل قبول نہیں تے جے عقیدہ توحید ہے وہ ہمیں نسلی غلام ہوئے زبان چتری ہوئے رنگ دا سیاہ فام ہوئے چالدہ زمین ہوتے ہوئے ترابجتیاں دا کھڑا کے جنج بچا جائے عقیدہ توحید سنی آجے پرمایا جنو اللہ چاہے بیٹی آن دے بولو اچھا یہ تے بیٹی دا تذکرہ پہلو میں تے بیٹے دا جو دنیا کے دنیا میں مل دیو تو کی آن دے ہو سناؤ جی کی آنے تیہاں تے بولو یا پترہ تیہاں لفظ یہ بھی ٹھیک ہے پترہ تیہاں دا لیکن اندھا سناؤ کی آنے تیہاں تے اچھا کی آنے تیرے پیانتے بچی دا نا پہلے آیا سلا کی آنے تیری ماں تے پیو دا اور دا لفظ پہلے آیا کیوں اللہ نے پہلے لفظ استعمال کیتا ہے کہ تیہاں میں دینا تیہاں میں دینا پرمایا پرمایا یاہ بولے میں اشاہو اناسم و یاہ بولے میں اشاہو الزکور جنو چاوہ میں تیہاں دےوا جنو چاوہ پتر دےوا آؤ یو زبے جو ہم زکرانان و اناسم جنو چاوہ تیہاں پتر میں ملاکے دے دےوا و یا جرالو میں اشاہو حکیمہ جنو چاوہ نامتی دےوا نا پتر دےوا او دیوا جا انہو علی من قدیر اللہ علی بھی ہے اللہ قدیر بھی ہے آؤ لگل مقدیم مقامہ آخر دے اندر سنیا جے ایک بندہ میرے آقا دے کول آیا ایدہ نام حساسا دے نا جیے اے میرے پیغمدر دے کول چل دا آیا آندا سنیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا آقا فرمان دے نے پڑھلا اے راغ اللہ آندا سنیا کلمہ مچو پڑھا پہلے ایک گلدی وضاہ کرونا آقا فرمان دے نے کیڑی گلے آندا سنیا اے میں آخری گلے کرنی ہے کہ شیر سنوانا ہے دسان میٹا جندر انشاءاللہ گل موک جانی ہے پر توجہ کری آجے دارا آندا سنیا کلمہ پڑھنا پہلے ایک گلدے دس ہونا آقا فرمان دے نے کیڑی گل آندا سنیا جنہیں اسلام تو پہلے ایسی گناہ کیتے نے اسلام تو پہلے جڑیاں نے کیا کیتے ہیں اگر اسلام قبول کر لیے اللہ غلام وہ آؤ کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر جڑیاں سا پہلے ہم نے کیا کیتے ہیں اہم دا عجر ملے گا کم نہیں ملے گا آسف نظیر صاحب غل سنویں آجے آقا فرمان دے نے اسلام بڑی برکر والا ہے اسلام جڑا دیم نے بڑی برکر والا ہے جنہ مرضی بللہ بھنا کر کے آوے جنہ بللہ اسلام قبول کر لینا ہے اللہ عوضے پچھلے گناہ وانوں محاو کر دیں دے نے کہ جہ کوئی نیکی کیتے ہیں عوضہ عجر ملے گا آندا سنیاں پھر ایک گل میری سن لو اینے بھی گل سنائیے زندگی دی آخری کہ میری تقریب دی آخری گل آندا سنیاں اسلام تو پہلے ایک دین ہے میں نو اللہ نے بڑے مال و دول دیتے ہیں میری حویلی دی اندر جانور بڑے منے آقا میرے کل بڑے اوٹھ بھی بڑے ہیں ایک دین میرے دو اوٹھ چار دے چار دے باغ نکل گئے ہیں کہ چال دیا دور نکل جم دے ہیں ایک چودری یہ ڈیرے دار بن دے ہیں انہیں میرے دو اوٹھانو ڈیرے تے بان لے ہیں ایک در میرے وال توجہ کریا جے ایمان تازہوں لگا جے انہیں ڈیرے تے بان لے ہیں میں کسے بندے نو کیا میرے اوٹھ گم ہو گئے ہیں او لیا کیا فلان پیٹھ دے اندر فلان چودری دے دیرے تے تیرے دو اوٹھ بجے ہیں آدھا سونیا میٹھ لبدا لبدا پوچھدہ پوچھدہ ڈیرے تے پہنچ گیا انہیں بیٹیاں کلو نفرت کریا کر انہیں بیٹیاں دے کلو دعاوہ کروایا کر انہیں بیٹیاں نوے کے متھے وٹنا پایا کر انہیں بیٹیاں لی دروازے انہیں بند کریا کر اور میرے آقا دی بیٹی امدی ہے آقا او دے استقبال اندر کھڑے ہو جمدے میں دوں بیٹیاں کلو نفرت کرنا ہے دوں تیاں کلو نفرت کرنا ہے اب ایک درہ گھل سم لے کہ میرے پاک پیغمدر علیہ السلام نواندہ سونیا میں او دے دے رہتے پہنچیا میں چودری نو ملے سلام لینا میں تعرف کروایا میں فلا علا کے چوہیا والا عرب دفرا میرا علا کیا کہ میرے اوٹھ گم ہو گئے نے تیرے کو لاغے میں سمیہ تو میرے اوٹھا نو اپنے ڈیرے تے بھر لے تے چودری کہہ لگا پھر کل ٹھیک ہے تیرے دو میں اوٹھ میرے کو لے اور وہ بھوٹھ لے اپنے ملازم ملازم بھلا کے گھندا ایدھے اوٹھ لے آ ایدھے دو میں اوٹھ لے آمدین اے مہارا پھڑ کے ٹرپے آجے دروازے تک پہنچیا چودری آواز جمدہ کہ ایدھا اوٹھا والے آٹھار جا گل سن لے آجے لا جاویں بچے آدھرا واپس آتے سہینا آنا میں اوٹھ لے کے واپس آیا ایدھا میری شیعہ نے شان ہی نہیں تو میرے ڈیرے تو خالی چلا جاویں گوجھ کھا پی کے جانا مہمان وازا اسی مہمان وازی کرنے یہ تو جنہیں مسافر لنگ دینے اسیوں نہ دی مہمان وازی کرنے آنا میں اجھے کول بیا گیا انہیں کھجورہ مگوائیاں نے انہیں پانی مگوائیاں میں کھان لگ بیا جنہیں ملازم نے اوٹھ لیاں دینے انہوں نے بھلا کے کھنڈا اینج کرنا جاک کر پتا کر بیٹی یا بیٹے دی پدائش دا وقت دے جلدی پوچھ کے آگ کی پیدا ہویا وے نا کہہ لگا ملازم ٹور گیا تو میں انہوں کیا چودری صاحب اگر بیٹا پیدا ہوئے تے کی کر دے ہو اگر بیٹی پیدا ہوئے تے کی کر دے ہو کہہ لگا جنہیں بیٹا پیدا ہوئے اسی خوشیاں کرنے اسی ایک دجھے نو مبارکہ دے لے جے بیٹی پیدا ہو جائے انہوں زندہ دفن کر دے لے اسی کسے تاک خبر بھی نہیں جان دے لے آڑ گو آڑ بھی نہیں پتا لگن دے لے کہی بیٹیاں اینجی دفنا دیتیاں زندہ ہی تڑھ دیا اسی کسے انہوں نہیں دسے کہہ لگا میں سوریاں میرے پیرا تلو زمین ہی کر گئی میں ہی لگیا ایک وری جساں نرزہ تاری کہہ لگا میں پریشان ہو درو ملازم آیا اندھا چودری جی کم کرو اندھا انہوں نے کم لے دے کی تعد اندھا چودری جی بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ پیدا ہوئی ہے دی چودری اندھا ہے پجہ جا کر کے کہے پھڑا پھڑ توجہ کر کے نو زندہ دفن کر دے جاؤ جا کے دویا کر کے دفن کرو کہہ لگا سونیا میں اٹھا لوں پہ لیا میں ملازم لا باؤدو پھڑ کے تھلے بٹھا رہے میں کہتے ہیں بھائی میں لگا لکا اللہ چہدری صاحب ایک اکامنا کہی ہے کہ میرے دو میں اٹھتوں لے لیا بچی میری چولی جبا دے بچی میری چولی جبا دے میں لے جانا میں سنیے نبی دے مسلمانہ دے نبی نے کیا ہے تیارہ بڑی رحمات نے ہاں دو میں لیا لیا کہہ لگا چہدری اندیا دو نلکہ منی بننا جی دیتے آیا تیسرا بھی دے کہہ لگا میں تنے اوڑ دیتے بچی لے کے ٹور پہ آ کہہ لگا جو نجروے کے اوڑ دے کے بچی لے جا رہے آئے کہہ لگا میں کہہ تنوں سزاک ٹور دا جا بچی نو لے کے تنوں پتا لگے بچیاں کٹیاں منوس نے استغروا لماز اللہ میں تیرے قلتے نے اوڑ لیا لینے ایدھر میرے والتو وجہ کرے آجے یہ گالو سنا رہے ہیں تے میرے پیغمبر چھم چھم روئی جا رہے نے کیونکہ اللہ نے میرے محمد نو بیٹیاں دیتی آ لیں کدھی نبی نے فاطمہ نروندیاں وکے ہے کدھی زینب دے پیپ جنیزا واجدہ وکے ہے کدھی بیٹیاں نروندیاں وکے ہے اممہ جی ختی جادے بعد نبی نے بیٹیاں پا دی آ لیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر کی ہویا ہے کہیں جا سونے یا میں تینے اوڑ دے دیتے نے میں بیٹی کر لیا یا بیوی نو دیتی او پالا لگ بھئی میں اپنا ہمیشن بلا لیا ہے میں ایک دو اٹھنو گلہ لینہ گلیاں چوازہ دینیاں جی دیکھ کر بیٹی پیدا ہوئے او زندہ در گورنا کری آجے میرے کلو اٹھ لیا لوتی میری چولی بے چپا دے ہو بیٹی میری چولی چپا دے ہو کہیں دا سونیاں میں ایک کم یہ شروع کر لیا اگلی گل کی تھی میرے محمد بڑا روئے کہیں دا سونیاں میں بیٹیاں کٹھیاں کر دا گیا سونیاں میں نے یہ دس ہو میں نے اللہ راضی ہوئے گا کہ نہیں اللہ دے نبی جی میں اٹھ دے دے کے دے دے کے اگر توڑا ایمان تازہ تے سبحان اللہ کیا دیا جے آدھا سونیاں جاں میرے کارویچ تین سو بچی دی پروش ہو رہی ہے تین سو بچیاں دی میں پروش کر رہے آوا سونیاں میں تے اٹھا دیا لیلہ لا کے لوکانوں دے دی دیا لے میں تے زندہ در گور نہیں کر جے سو بچی دا میں لوں پتا لگیا تے میرے آقا فرمان دے لے تو کلمہ پھڑ لے اللہ تیرے گناہ بھی معاو کر دے وے گا تے بیٹیاں دی پروش دی و جاتو جی میں آ دو ملک کٹھیاں لے اینج تینو جلنچ محمد دا گوانڈی بھی بنا دے وے گا اے جے بیٹی نب پہ آئے تے میرے آقا دی بات آقا نے فرمایا نا جیڑا بلدہ دو بیٹیاں دی پروش کرے گا کیا مدرو جلنچ میرے نال ہوئے گا بولو جلنچ سارے نے بولے جلنچ میرے نال ہوئے گا تے آؤ پھر گل موک گئی دو بیٹیاں پار لیا جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا اچھی کہہ دے ہو یا اللہ اللہ چیتیاں والا آیا ادھی تی دے نصیب چنگے کر دے اللہ جی کوئی دکھی بیٹیاں والا آیا تے دکھ دور کر دے یا اللہ جیڑا اچھی بولے ادھی بیٹی دے اور نصیب چمکا دے دو بیٹیاں پار لیا جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا اوہ یا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا اچھا جیڑا دو تھی یہاں پار لے اوہ جنہ چنبی دا گوانڈی ہے جیڑا تین سو پار لے جیڑا تین سو پار لے اسلامت قبل ہم میرا سی آر پاسے کفر دہ دیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی جیڑا کل جگ نو چمکا گیا دو بیٹیاں پار لیا جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا اوہ یا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا بیٹی روم دی تے کر لام دی سی زندہ دفنائی جان دی سی بیٹی روم دی تے کر لام دی سی رو رو ہارے پان دی سی زندہ دفنائی جان دی سی زندہ دفنائی جان دی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پار لیا جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا اوہ یا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا اچھی کہا جو سبحان اللہ آخری شیر سنا رہا اچھی کہا جو سبحان اللہ نبی پاک فرما رہے نے دو بیٹیاں جیڑا پار لے گا انشاءاللہ بیٹیاں آپ پیار کروگے اچھی سارے نے بولے بولو کروگے اور تیان محبت کروگے دو بیٹیاں دیڑا پار لے گا نالے پار لے خوب سمال لے گا نالے عدب عداب سکھا لے گا نالے عدب عداب سکھا لے گا اچھی کہا سبحان اللہ آخری شیر بیٹی خشبوں پر یا پھول لوگو بیٹی نبی پاک فرما بیٹی یوں دی نواسی یوں دی آکھا انہوں سنگ دے درہ اچھی بولے آجا کنوں سنگی دا بیٹی خشبوں پر یا پھول لوگو جیڑی مل دینی بزاروں مل لوگو اے ہیرے موٹی انمول لوگو محمدی مکدی جل مکا گیا دو بیٹی میرے لان مل کے پڑھو آخری بار درہا دو بیٹیاں جے پالیاں جسم نے انہوں پاک نبی فرما گیا انہوں سات نصیب نبی دا برعالہ رتب پا گیا بیٹیاں نہ پیار کرو بیٹیاں رب دی رحمت جے بیٹیاں قیامت آلے دن جہنم دے اگے کھلو جانگی یہاں جہنم تو بچا کے تو انہوں جنت چلے جانگی یہاں اللہ کے دعا ہے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے پکیرہ نہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے اور دوسری گلی یاد رکھو حضرت مفتی صاحب فرمائے سے انہیں خطیب آئے نے منو اللہ دی قسم ہے جتک بھی باب وزو ہوا بیٹھا پیدا کرنے والے رابطی کا سمجھے خطیب میرے ترلے کردینے دو بزرگان دے بارے کہ یار کسے طریقے ایک وکیلے سے ابا کاری القرآن حضرت کاری محمد افضل عزیزی صاحب لاہور والے اور واللہ اللہ دی قسم میرا اللہ گواہ ہے کرام الکاتبی لکھ رہے نے خدا دی قسم خطیب فون کر کے ترلے لیں دینے یار مفتی صاحب لوگا وہ سامنے میں قدیس آدھ لیا